یہ سوال آج سے کوئی پورے ایک سال بعد یہ ایک دو دفعہ تو انہوں نے جواب نہیں دیا ایک سال کے بعد اب جو جواب موصول ہوا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اس میں آپ ذرا دیکھ لیں یہاں پر جو ریپلائی مجھے انہوں نے دیا ہے اس کے تحت لگتا یہ ہے کہ بلوشستان میں تین تیس ازلہ نہیں بلکہ بلوشستان میں صرف دو ازلہ ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر کسی اور کو یہ دیکھ لے یہ جواب ٹو زیرو سیون پڑھ لیں سات کروڑ سات کروڑ جناب والا ستہ سٹ لاکھ پینتالیس ازار روپے خرچ ہوئے ہیں میں نے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اکاؤنٹس ہے اس کو کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وزیر علیہ صاحب کی ثواب دیدی فنڈ اور پیسے دوسرا ایک ہمارے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای ون روڈز ایک ہیڈ ہے جس میں ہم اس کا بھی جواب ہے وہ بھی ذرا آپ کو میں پتاؤں گا آپ کی دلچسپی کے لیے ابھی ہم صبح سے یہ بات کر رہے ہیں میڈم بیچی ہوئی ہیں ایلت کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں ایلت کے پیسے خرچ نہیں ہوئے میڈیسن دو سال سے ہم خرید نہیں سکے ہم اپنی ماہوں کو زچگی اور بچی کے دران جو اموات ہے اس کا شکار ہونے سے بچا نہیں سکے کل پر سو خاران کیے ایک ماہ ایک بوڑی ماہ ایک خانان اپنے لے آئے تھے تو یہاں پر جس طرح عمل نے کہا غریب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جب میں نے پورے کوئٹا کے آسپیٹلز میں کہا کہ ایک وینٹیلیٹر چاہیے ایک غریب عورت ہے اکیس دن سے کومہ میں پڑی ہوئی ہے اب وہاں یہ پراویٹ آسپیٹل میں آٹھ سے نو آزار روپے پر ڈے اس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ اپنا سامان بیچ کے آئے ہیں وہ اپنی بکریاں بیچ کے آئے ہیں پورے کوئٹا کے کسی آسپیٹل میں خاران میں تو ہے ہی نہیں دیویجنل ایڈکوارٹر آسپیٹل ہے وینٹیلیٹر یہ پورے بلوشستان میں نہیں ہے یہ کرونا آیا سوال کا جواب نہیں آیا ہے ساڑھے چھے عرب روپے بلوشستان میں تین سے چار مہینے میں خرچ کر دیئے گئے کہ آسپیٹلز رینویٹ ہوں گے ایلت کا انفرائی سٹیکچر بہتر ہوگا بلوشستان کے عوام کو بہتر سہولتیں فرام کی جائیں گے لیکن جناب والا آپ تصور نہیں کرتے خدا جانتا ہے ہماری آنکوں میں آنسو آتے ہیں کہ کوئی بھی غریب شہری جب یہاں کسی آسپیٹل میں جائے اور اس کو یہ یقین ہو کہ جی مجھے یہاں پر میں اگر کومہ میں ہوں مجھے کوئی دوائی چاہیے اگر سنا بلوش میرا ایم پی اے نہیں ہے عمل نہیں ہے میں کسی ایم پی اے مننے کو نہیں جانتا میں اس شہر میں سروائیو کر سکوں میں الفاں آپ کو کہتا ہوں یا وہ فیملی سڑک پہ بیک مانگ رہی ہوگی یا لوگوں کے دروازے کٹ کٹ آتے رہیں گے لیکن اس کے لیکن اس کے بجائے سر تھوڑا سا آرڈر کریں لیکن اس کے باوجود آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس وزیراعلا کے ثواب دیدی فنڈ سے جب رینویشن کی بات آتی ہے فرجوں کی بات آتی ہے رپیئر کی بات آتی ہے بلوستان کے دو ڈسٹرک میں ڈیڑھ سے دو مہینے میں ساڑھے ساتھ کروڑ پر خرچ ہوتے ہیں یہ تفصیل ہے کوئی اور ڈسٹرک نہیں ہے کیا چلو یہ ہمارے بھی رینویشن کر دیتے ہمارے بھی ریسٹ آوسز اور گیسٹ آوسز بنا دیتے یہ کوئی خدا تو دیکھنے والا ہے کوئی نظام ہے سسٹم ہے یہ آپ کے سامنے جنابے والا لسٹ ہے میرے کوئی اور کولیگز پر بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ انڈر ایڈ اے ون روڈز میں ہم اپنے ڈسٹرک جاتے ہیں ہم اس چھے سے آٹھ گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے ہم اپنے سڑکوں کا دو سے تین سال ہے ہم کہہ رہے ہیں پی ایس ڈی پی میں ڈالیں وہ نہیں ڈلتے ان کے لیے ریابلیٹیشن ہے ان کا رینویشن ہے ان کی توڑی بہت یہ جو کسی ایڈ سے جو ہے ریپیئر کا پیسے ہیں وہ دے دیں وہ جنابے والا نہیں ملتا آپ خوش قسبت ہیں کہ آپ کو اس دو ازار اٹھارہ اور انیس میں موسیٰ خیل کو ایک کروڑ ستاون لاکھ روپے ملے ہیں صرف پانچ ڈسٹرک ہیں چھے ہیں جن میں چاغی ہے ایک کروڑ بہتر لاکھ باقی جو ہے بیلا ہے جل مکسی ہے اور لس بیلا ہے خوش قسمت چار پانچ ڈسٹرک ہیں اچھا آپ امارا آئیں ہماری قسمت میں ویسے ہی تیس لاکھ تھے وہ تیس لاکھ ابھی تک پینڈنگ ہے اس میں آئیں یہ دیکھیں ایک ٹیبل سا بنا ہوا ہے اوبجیکٹ کلاسیفیکیشن بی ای ٹو تاؤزن ایٹین نائنٹین ریلیز بیلنس ایڈیشنل تین کولم ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جناب والا ٹوٹل ریلیز اب آپ جب بیلنس میں ریلیز میں جائیں ریلیز میں خوش قسمت ڈسٹرک چاغی ہے دوسرا خوش قسمت ڈسٹرک ارنائی ہے تیسرا خوش قسمت ڈسٹرک جل مکسی ہے پھر موسیٰ خیل ہے اور پھر ایک لس بیلا ہے یہ پانچ ڈسٹرک کے پیسے ایڈ ون میں ریلیز ہو گئے باقی ڈیڑ دو سال میں وہاں پر بیڑ بکریاں رہتے ہیں خاران میں جناب والا واشق میں تو واشق میں تو بینس رہتے ہیں جناب والا باقی ٹار پانچ ڈسٹرکوں میں انسان رہتے ہی نہیں ہیں وہاں گاڑیاں چلتی ہی نہیں ہیں وہاں سڑکیں ہیں ہی نہیں یہ جناب والا اب ہمیں بتائیں کبھی کبھی ہمیں پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہماری اچھی حکمرانی ہیں ہم یہ سارے فیکٹس دکھا لیں گے یہ تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں باقی خدا وائد شاید ہے ہم اپنی سڑکوں پہ جا نہیں سکتے دیڑ سے دو سال میں نہ ایلت کا کوئی رپیئر کا کام ہوا نہ پیچی کا آ رہا ہے نہ ہمارے روڈز کے آ رہے ہیں میں پتہ نہیں کیوں سسٹیمیٹکلی ہمارے سے کوئی ڈسکرمنیٹ کرتا ہے آپ ہم سے کوئی تاثب کرتے ہیں خدا کے لیے کریں لیکن اس میں ہمارے جو شہری ہیں ان کے ساتھ تو تاثب نہ کریں اس ایڈ میں جناب والا آپ ذرا دیکھیں آپ کی رولنگ چاہیے کہ اس ایڈ میں یہ جب آپ دیکھیں آپ اس پہ تو کم از کم اسی لیے وزیر صاحب نہیں ہے آپ اس پہ تو رولنگ دے سکتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے خصوصی فنڈ سے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے میں کیوں صرف دو ڈسٹک تک تھا اس کی وجوات مجھے اس حملی میں چاہیے بے شک وزیر صاحب نہ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انڈر اے ایڈ جو اے ہے اے ون ہے اس کے تحت جو ہمارے ریلیزز نہیں ہوئے ہمیں ایڈیشنل فنڈ نہیں دیا گیا اس کی وجوات کیوں کیوں ڈسکرمنیٹ کیا گیا کوئی وجہ تو ہوگی جناب والا یا تو انہوں نے کوئی سروے کیا ہوگا کہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں لوگ نہیں رہتے ہیں ان کی سڑکیاں چھین تو یہ سوال جب ہم بیچتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے میرا مقصد یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تحریری طور پر یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے ظلوں میں انسان نہیں رہتے بیڑ بکریان رہتے ہم خاموش ہو جائیں گے ہم یہ تصریف کرنیں گے لیکن یہ رولنگ آپ کی طرف سے جانی چاہیے منسٹری کو فنانس کو سی این ڈبلیو کو اور وزیر اعلیٰ کی آفس کو کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ جناب والا میں چاہتا ہوں کہ آپ آج رولنگ دے دیں بے شک منسٹر نہیں ہے میں اپنے سوال سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں سوال ہمارے پاس آگیا ہے منسٹر صاحب ہوتے بھی اس نے کوئی بڑی تیر نہیں مارنی تھی یہ فیکٹ فیکٹ سے ہمارے سامنے اور ہم یہ بتا دیئے تو میں یہی کہنا چاہتا اس سے متعلق آپ نے منسٹری کو کوئی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علاقے میں اے ون کے لیے کوئی ضرورت ہے روڈ کے حوالے سے جناب والا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے سال میں جتنے پیسے یہ جمع ہو جاتے ہیں یہ تمام ڈسٹرک کو یہ دیکھیں یہاں پر ایک فارمولہ ہے اس فارمولے کے تحت تیہ پا جاتا ہے اس کو تیس لاکھ اس کو چالیس لاکھ اس فارمولے کے تحت آٹومیٹکلی ہمارے پڑے ہوئے ہیں تیس لاکھ جناب والا ریلیز نہیں کیے بیجے نہیں ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو وہ کبا ڈیمانڈ کرتا ہے ریپیر کا تیس لاکھ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں باقی ڈسٹرکوں میں ڈیڈ کروڑ دو ہو سکتا ہی ہمارے ڈسٹرک کے لے جا کے ایڈیشنل کسی کو اس میں ایڈیشنل کا بھی ایک کولم بنایا انہوں نے کہ جسی کو تو ہم نے تیس لاکھ سے بڑھ کر پھر ایک کروڑ مزید بھی دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی غریب ڈسٹرک کا جو ہے اک اٹھا کے کسی دوسرے ڈسٹرک کو دے دیا جس طرح پی ایس ڈی پی پی میں بھی یہ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ڈسٹرک میں گیارہ عرب روپے کی سڑکیں اور پل بن رہے ہیں دوسرے ڈسٹرک میں اس کے کوئیٹا سے کنیکٹ کرنے والے روڈ کے لیے آپ تیس کروڑ روپے سیشن کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو سارے فیکس بتا دی اس میں منیسٹر بھی آ جائیں گے آگلے سیشن میں بھی یہی فیکس میں بتاؤں گا منیسٹر کچھ دی کہے گا دیکھیں آپ آپ اس وقت کسٹوڈین ہیں آپ اس وقت ایک جج کی بھی آپ کی ایسیت ہے آپ گورمنٹ کو جو ہے وہ ملا دیتے ہیں کم سے کم اپنے سوال کرے تاکہ ہم اسی کی جواب دے دے سار یہ سی ایڈیو سے سی ایڈیو کو پورے گورمنٹ کو چیلنج کر دیا اس کا مقصد یہ کہ یہاں پہ کوئی نظام ہے بھی نہیں جناب علا اس سے پہلے میں تو حکومتیں گزری ہیں تو آپ ذرا کم سے کم تو دا فرنٹ آ جائے جو سوال کرتے ہیں اسی کے جواب دے سکتے ہیں اے ون میں اس پہ رولنگ چاہوں گا اے ون ایڈ سے ہمارے ریلیز نہیں ہوئے اس کی بنیادی وجہ اور جنوں دسٹرکس کو ایڈیشنل ملا ہے اس کی وجوات اس اسمبلی میں تحریری آنطور پر آنے چاہیے دوسری بات یہ ہے یہ جو سات کروڑ وزیراعلا کے خصوصی فنڈ سے دو دسٹرک میں خرچ کیے گئے تین میں جو باقی دوز بھی ان کی تفصیل بتائیں گے اس پہ جو ہے میں بتایا جائے کہ کیوں باقی دسٹرکوں میں کوئی ریسٹ آوسز گیسٹ آوسز رینویشن کے لیے نہیں تھے تو یہ ایک پیٹرن ہے گورنرز کا یہ پیٹرن ہے صرف آپ پانچ سے چھے ڈسٹرک کو بلوچستان کے جو ہیں آپ فوکس میں رکھنا چاہتے ہیں باقی ڈسٹرکس کی لوگ انسانوں سے آپ کو کیم در دی نہیں ہے جب کوئی ممبر محضرت ممبر دو سے تین دن پہلے ایمپورٹنٹ جو پبلک میٹر ہے ارجنٹ پبلک ایمپورٹنس کا جو میٹر ہوتا ہے اس پہ جب دوجہ دلاؤ نوٹس جمع کرتا ہے آپ کی اسمبلی وہ کنسنڈ منسٹری کو بیج دیتے ہیں وہ ایک ریٹن رپلائی آدھے صفحے کا ایک صفحے کا دو صفحے کا ڈپائنٹ کرتا ہے اس منسٹری پہ وہ بیج دیتے ہیں آپ کی بات صحیح اس کے اوپر اس کے اوپر سوال ہو سکتا ہے مگر یا لیکن ابھی جب ان کو کچھ ملا ہی نہیں وہ کیا سوال کریں گے مگر چیر سے پھر اس اسمبلی میں جو ہمارے بلوچستان کا جرگہ ہے جو پیچیدہ معاملات ہیں وہ حل ہو لگیئی ذراعہ ہے کہ ہمارے معاملات اور بھی پیچیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے ہم نے آپ کے سامنے سوالات اور جوابات میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں اور آپ کوئی منصف بنایا کہ آپ بتائیں فنڈز کی تقسیم ہو پی ایس ڈی پی ہو ملازمتیں ہو یہ سارے شہری یہاں پر یقصہ اقدار ہیں یقیناً میں کوئیٹا سے میں منتخب نہیں ہوا ہوں ہم سب کوئیٹا میں رہتے ہیں لیکن جو کوئیٹا کے ووٹر لسٹ میں ہیں جو کوئیٹا میں اپنی جائدادیں اپنا معلومتہ اپنا خون بہاتے ہیں یہاں کی تکلیف انہوں نے کاٹی ہے یہاں ان کے شارستان اور قبرستان ہیں پہلا حق یہاں کے ملازمتوں پر ان کا ہے یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کل خاران میں کسی کو ہم نہیں لاسکتے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور منسٹر صاحب بھی اس سے یہ ہے کہ بلوشستان کا جو رول آف لاؤ ہے گورننس ہے وہ لوگوں کے سامنے بہتر آئے گا یہ کوئی پیغام اچھا نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں اگر حکمرانی ملتی ہے وزارت ملتا ہے تو میں اپنی وزارت کے بلبوتے پر اپنے سارے گاؤں کو اٹھا کے جو ایکسی ایک موقع میں ملتا ہوں نہیں مناسب نہیں ہے کچھ کامی کوئی بیشیاں اگر ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے بجائے ان پر لڑنا جگڑنا چاہیے جناب سپیکر میری توجہ دلاؤ نوٹس ہے وزیر داخلہ پی ڈی ایم اے کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبزول کروائیں گے کہ گزشتہ مازلہ واشق کے علاقے ساجد میں آنے والے زلزلے سے تقریباً دس ہزار خاندان متاثر ہوئے حکومت نے اس سلسلے میں تحال کیا اقدامات اٹھائے ہیں نیز ان علاقوں کے عوام کی مالی نقصانات سہت اور تعلیم کے حوالے سے کیا منصوب زور غور ہے تفصیل دی جائے تو جواب دیا یقیناً جو شروع میں میں خود بھی اس علاقے میں گیا زابط صاحب اس علاقے سے ایم پی ہیں وہ بھی گئے کیونکہ ہم سب خاران اور واشق والے تعلق دار ہے پہلے ایک ڈسٹرکتہ تو میں جب وہاں پر گیا وہ بہت پاڑی علاقہ ہے ان ایکسیسیبل ہے کوئی دس ہزار کے قریب خاندان جو ہیں اسے متاثر ہوئے سارے کچھے مکانات تھے شدید زلزلہ تھا اس نے مکانوں کی صورتحال ایسے کر دی ہے جو رہنے کے قابل نہیں حکومت نے فرام کیے کچھ ٹینٹ وہ بھی ٹینٹ ایسے ہیں جس میں واجت دس مرگیاں آ سکتی ہیں ہمارے ہاں وہاں کے پاڑ کے جو بلوچ ہیں سمالانی ہیں زیادہ تر وہ بچارے ان ٹینٹوں میں تو دو آدمی بھی جگہ نہیں کر سکتی میں خود گیا اس وقت تو صورتحال یہ تھی تھوڑی سی گرمی تھی تو انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کچھ اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ عارضی قسم کے جو ہیں وہ مکانات کیا ریشی جگہ بنانے شروع کر دیئے دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں سلیم صاحب ہم جب پہلے دن گئے ہم نے حکومت سے سوشل میڈیا ایک ریکویسٹ کیا ہم نے یہ کہا کہ جناب والا دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں آزاد جمہو کشمیر میں زلزل آیا پورے پاکستان کو منظم کیا گیا پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کو منظم کیا گیا کوئی پانچ بلین ڈالر سے کے قریب جو ہے وہ اپیل کی گئی پانچ بلین ڈالر بہت بڑی بات ہے آج کا کوئی پانچ سو چھ سو ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے اور ان کے لئے جناب والا ارلی ریلیف یعنی جلد جلد جو ہے ان کو کوئی سہولیات فرام کرنا پھر اس کے بعد لانگ ٹرم ان کے لئے کوئی جو انفرائیسٹرکچر ہے یا کنسٹرکشن ہے ریکنسٹرکشن کا پروسس ہے آواران میں ہوا آواران اس لئے نوٹس میں تھا کہ آواران کنفلکٹ زون تھا وہاں پر توجہ دی گئی ایک پالسی بنی اب جو سی ایم صاحب کو سمری گئی ہے ہماری بھی شنیدنم میں ہے اور ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ سمری جو ہے وزیراعلا سیکٹریٹ میں خدا کرے بڑاپے کا شکار نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سارے سسٹم منول ہیں ساجد کے لوگ پانچ دن سے میرے بیٹک میں مہمان خانے میں آکے رہ رہے ہیں زابط صاحب کے بھی مہمان رہے ہیں سب کا یہی ہے کہ جناب والا جب تک یہ سمری منظور ہوگی اور اس میں اگر پچاس ساٹھ کروڑ روپے کا جس میں ہمارے مکانوں کی تعمیر ہے اور اس کے علاوہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے سہت کے ادارے ہیں ہماری سڑکیں ہیں ہماری وارٹ سپلائی سارے کولپس کر گئے ہیں ہمارے جو مال مویشی ہے اس کا نقصان ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کمپریینسیف پیکج کی ضرورت ہے تو اس کمپریینسیف پیکج کے تحت سلیم جان میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وزیراعہ صاحب کو کہیں جو متعلقہ اس علاقے کا ایم پی اے اس کو اعتماد ملے ہم امسائے ایم پی اے ہیں اگر انہوں نے میں اعتماد ملیا ان کی مہربانی جو ریکنسٹرکشن کا پروسس ہے جو سمری گئی ہے اس کو جناب چیئرمن اس کو فلو اور کم از کم وہ ساجد سے متعلق جو سمری آئی ہے جس میں دو تین پروپوزلز دیئے گئے ہیں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر صرف گروں کی تعمیر نہیں وہاں پر تعلیم سید اس وقت سلیم جان ایک چیز نوٹ کر لیں اور یہ آپ نے حکومت کو بتانا ہے جب تک سمری منظور ہو سمری کے بعد پیسے ہائیں اس سے پہلے ابھی جو ہے اس وقت بہت بری صورتحال ہے بچے باہر سو رہے ہیں رات کو سردی ہوتی ہے نمونیا ملیریا ٹائ فائد اور باقی بیماریاں بڑھ گئی ہیں خواتین کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں میں نے خود بات کیا تھا ایلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ وہ وار فوٹنگ پہ ایک آسپیٹل اسٹبلش کریں دو تین جگہوں پر جو ہیں پانچ سے چھے ڈاکٹر بجوا دیں اگر وہاں کے لوگ ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر بھی رہ لیں گے لیکن کچھ نہیں ہے ابھی تک نہ کوئی ایلتھ کی فیسلٹی گئی نہ دوائیاں گئی ہیں نہ راشن گئی ہیں گر ہے کئی پر کس علاقے میں عذاب آ جاتا ہے تکلیف آ جاتی ہے سلیم صاحب حکومت کو تو میں یہ سمجھتا ہوں افتاد دس دن وہاں پہ رہ کر پالیسی بنانی چاہیے تھی وہیں پہ رہ کر اس کا امپلیمنٹیشن فریمورک بنانا چاہیے تھا وہیں پہ رہ کر جو ہے پیسے ریلیز کرتے تاکہ جب تک وہاں کے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا حکومت وہاں سے نکلتا ہی نہیں لیکن انفوشنٹلی حکومت کا کوئی بھی ریسپونسبل آدمی نہیں گیا ہے نہ کوئی وزیر گیا ہے نہ کوئی متعلقہ جو موقع کا کچھ سربرا گیا ہے نہ کوئی اس علاقہ ہم جیسے غریب ایم پی ابھی میں اور یہ جاتے ہیں خالیات میں نے ان سے ایک وعدہ کیا آج میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پچاس سے پچپن کروڑ روپے کا ایک پروپوزل بھیجا ہے پی ڈی ایم میں نے اگر وزیر اعلیٰ صاحب اگر اس میں کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پچپن ساٹھ کروڑ میں سے میں اپنے خاران کے اپنے فنڈز میں سے جو ہماری پی ایس ڈی پی میں ویسے ہی کچھ نہیں ہے میں اپنے پی ایس ڈی پی میں میرے سیکشن سے دو کروڑ روپے آپ نکال کے دے دیں آج وہ اقدار ہیں زیادہ آج میں ہمارے امسائیں ہیں وہ تکلیف میں ہیں میرے ہمارے جو فنڈ ہیں اس میں سے دو کروڑ روپے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ وہاں پر ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے لیے دے دیں اگر ہم یہاں پر چونسٹھ ایم پی ایس بیٹھے ہیں ایک ایک کروڑ روپے بھی ہم اگر اعلان کریں اپنے پی ایس ڈی پی کے فنڈ سے چونسٹھ کروڑ روپے پہ دس ازار خاندانوں کے گرد تعمیر ہو سکتے ہیں جنابے والا اب بلوچستان میں نہیں مثال قائم کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی مدد کی مجھے پتہ ہے کل گورنمنٹ کہے گا مرپس سیمت میں پیسے نہیں ہیں ہم نے آپ کو رشتہ بھی بتا دیا میری طرف سے دو کروڑ روپے لے لیں باقی ہر ایم پی ایک کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہے یہ کم از کم یہ جو اور اس کو سلیم صاحب آپ پرسوں کے اجلاس میں بے شکم پرسوں کے اجلاس میں چیرمن صاحب آپ رولنگ دے دیں کہ پرسوں کے اجلاس تک سملی منظور بھی ہو اور وہ یہاں پر جو ہے اس کی کاپی جو ہے سملی میں پیش کر دینی جائیے تینکیو شکریہ بن